بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک حدیث ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا بات ارشاد فرمانے لگے آپ نے سابقہ بنی اسرائیل کی کوئی بات بتائی اور آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا اس کے پاس ایک بیل تھا اور اس نے بیل کے اوپر وزن ڈال دیا وزن لاد دیا اس نے بیل کے اوپر اور بیل کے اوپر جب وزن لادا تو بیل بولنے لگا اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں میں تو کھیتوں میں حل چلانے کے لیے ہوں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک آدمی بول پڑا اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی بیل تو نہیں بولتا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جو جواب دیا بخاری شریف کے اندر ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیل کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دیتا ہے بول سکتا ہے کوئی دلیل نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل بولا کہ نہیں بولا یا ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر فاروق سے پوچھ لو عمر فاروق سے پوچھو بیل بولا کی نہیں بولا عمر فاروق سے پوچھو بیل بولا کی نہیں بولا کیوں وہ ایمان کی اس قیفیت میں ہے کہ نبی اقدس علیہ السلام کی زبان سے نکلے کہ بیل بولا ہے تو پھر بیل بولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیواریں بولنی ہیں تو دیواریں بولنی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتھر بولتے ہیں تو پتھر بولتے ہیں ایمان کا تقاضہ یہ ہے نظر آئے نہ آئے دماغ مانے نہ مانے عقل میں بات آئے نہ آئے اللذین یومنون بالغیب بغیر دیکھے مان لینا بغیر سمجھے مان لینا اسی کا نام ایمان ہے کتنا مشکل ہے یہ کرنا آسان سا ہے جو اللہ نے فرمایا سچ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ اگر جس نے مان لیا اس نے ایمان اور تقوی کی بنیاد رکھ دی اس پر پھر نماز پڑھے گا تو مزائے گا لطف آئے گا پھر ایمان بڑھے گا پھر روزے رکھے گا پھر تقویٰ بڑھے گا پھر لالکم تتقون ہوگا پھر اللہ کا وعدہ ہے یہ قرآن لے جائے گا اس رستے پر اس رستے پر لے جائے گا جس سے سیدھا رستہ اور کوئی ہے ہی نہیں